السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے درس میں ہم ان تین لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی یہ روایت صحیح مسلم میں آتی ہے کتاب الذکر والدعا والتعب والاستغفار حدیث نمبر 2735 یہ تین لوگ کون ہیں جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے یعنی ایسی دعا مانگے جو گناہ کا کام ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ فلاں کام کرا دے کوئی زنا کرنے کی دعا مانگے کوئی چوری کرنے کی دعا مانگے کوئی چوری میں برکت کی دعا مانگے کوئی رشوت کی دعا مانگے کوئی کسی گناہ کی دعا مانگے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی یہ اللہ کا کرم ہے میرا بھائی ایک طریقے سے دیکھو نا اگر اللہ تعالیٰ ہی ہمارے گناہوں کی دعا بھی قبول کر کے ہمیں اس پہ بھی پکڑے کہ تم نے خود دعا کی تھی تم نے دعا کی تھی میں نے تمہارے حق میں قبول فرمالی پہ دعا کرتا ہے نا انسان جانتے بوجھتے کرتا ہے ان جانے میں تھوڑی کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میں جو چیٹنگ کرنے میں مدد کر دینا ایسی دعائیں جو گناہ کی دعائیں ہیں نا تو قبول نہیں فرماتا اللہ رحم کر دیتا ہے دوسرا وہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو یعنی آپس کے معاملات رشتے جو ہیں وہ توڑنے والا ایسی دعا کے رشتوں کو توڑے کہ میاں بیوی کے درمیان کے رشتوں کو توڑنے کے ہمارے ہاں یہ نوجوان جنہیں محبت کے بھوچ چڑھتے ہیں نا وہ پھر میرے پاس بھی سوال آتے ہیں کہ اچھا میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اس کی اس کے شوہر سے نانبھے اور طلاق ہو جائے استغفراللہ العظیم استغفراللہ تم اپنے نفس کی خواہش میں اور وہ اپنے نفس کی خواہش میں گھروں کو توڑنے کی دعائیں مانگنا چاہتے ہو اچھا اولاد کو ماباب سے دور کرنے کی دعائیں لوگ تعویزیں کرواتے ہیں کہ بیٹا ماں سے جدہ ہو جائے بیوی تعویزیں کروارہی ہے ماں تعویزیں کروارہی ہیں اپنے ہی بچوں کے گھر توڑوانے کے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے تو قطع رحم رشتوں کے توڑنا ایسی دعائیں بھی اللہ قبول نہیں فرماتا اور تیسرا وہ شخص ہے کہ قبول دعا میں جلدی کرے کہ میری دعا جلدی قبول ہو جائے جلدی قبول ہو جائے اس کے اندر اجلت کرے تو صحابہ اکرام نے فرق فرق ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور نے فرمایا کہ یہ جلدی کرنا کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ کہے کہ بھئی وہ فرسٹریٹ ہو جائے میں دعا کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی اس کے اوپر پھر فرسٹریٹ ہو جائے اور فرسٹریٹ ہو کے دعا کرنی چھوڑ دے تو ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جو عجلت کرتا ہے جس حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے کہ ناجائز کاموں کی دعا نہ مانگی جائے کہ وہ قبول نہیں ہوتی اور کسی رشتہ دار کا حق ضائع ہو ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی اور مانگنی بھی نہیں چاہیے اور دعا کی قبولیت کے لیے جلدی بھی نہیں کرنا چاہیے ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی تو یاد رکھیں دعائیں اچھی دعا کا مقصد ہی ہوتا ہے اب اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کر رہے ہیں استدعا کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اللہ ہمیں دعا صحیح معنی میں کرنے کی توفیق عطا فرما دے دیکھو دعا مانگنا سنت ہے اب سنت بھی ہو اور اس کے اندر یہ معاملے بھی ہوں کہ کوئی گناہ کی دعا مانگتا ہو کوئی قطع رحمی کی دعا مانگتا ہو کوئی عجلت کی جلدی کی دعا مانگتا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لیے دعا مانگی تھی دعا قبول ہو گئی تھی پر عمل درامت رائٹ اوے نہیں ہوا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اسی وقت ہوتی اور دعائیں زائع نہیں جاتی کبھی ان کے اظہار پر تاخیر ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے پھر اس مسئلے میں پڑ جاتا ہے کہ آخر دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی تو گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے دعائیں کرنی چھوڑنے نہیں چاہیے کہ یہ معاملہ کرنا چاہیے اور دیکھو نا اگر اس دنیا میں رائٹ اوے نہ بھی مل جائے تو ہمارے گناہوں کی بخشش کے سبب بھی جوا بن سکتی ہے کسی بلا کو ٹالنے کا سبب بھی بن سکتی ہے کوئی دنیاوی منفیات فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے کوئی بلا ٹال سکتی ہے یا آخرت کے لیے معاملہ جمع ہو سکتا ہے کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں اس کی پوری نہیں ہوئی قبول نہیں ہوئی تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہوتی اور سب یہیں آخرت میں مجھے مل جاتی تو وہ یہ تمنا کرے گا اور یہ بھی حاکم امام حاکم اس روایت کو المستدرک میں روایت کرتے حدیث نمبر ٹویل ایٹین ہنڈرڈ سکسٹی ٹو تو اس سے اندازہ کریں کہ بندے کو اس کی دعائیں جو قبول نہیں ہوئی ہوں گی دنیا میں وہ جب ان کا سرہ جنت میں دیکھے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد